ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو یہاں پہ چنی کی دال کی پوری بنانے کے لیے میں نے دس مہت پہلے چنی کی دال کو بھگا کے رکھ لیا تھا اس کے بعد کوکر میں اس کو واش کر کے ایڈ کر دیا ہے اس طرح سے اس میں ڈالیں گے اپنے سواد کے انسار نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں گے زیرہ اور زیرہ ڈالنے کے بعد یہاں پہ میں نے اس میں ڈالا ہے حل دی اور یہاں پہ میں نے لیا ہے لیسن کی دو کلیوں کو اور چار پانچ مرچہ کو اس کے بعد اس میں پانی اٹ کر کے اور اس کو اچھے سے مکس کر کے اور اس کا ڈکن لگائیں گے کی اس میں سیٹی لگ جائے یہ اچھے سے بوائلڈ ہو جائے تو یہاں پہ میں نے اس کا ڈکن لگا کے اور اس کو گیس پہ بوائلڈ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ کے بعد میری چنی کی دال اس طرح سے بوائلڈ ہو کے نکل آئی تھی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے بوائلڈ ہو کے رفلی نکلے گی پانی بہت کم ڈالنا ہے کہ یہ بس بوائلڈ ہو جائے اس کے بعد سے اس کو مکسی میں ایڈ کر کے اور اس کو اچھے سے گرینڈ کر لیا ہے مطلب بہت باریک سا ایک دردرہ سا پیسٹ ٹائپ بنا لیا ہے ویڈاؤٹ پانی اس کو کیا بولتے ہیں وہ کرنا ہے پیسنا ہے اس کے بعد سے اس کو ہاتھ سے اس طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کرنے کے بعد یہاں پہ میں نے لے لیا ہے آٹا اس میں ڈالا ہے نمک اور نمک ڈالنے کے بعد اس میں ایڈ کیا ہے مرچہ پاوڈر مرچہ پاوڈر کے بعد چاٹ مسالہ اور یہاں پہ ہم لوگ اس میں ایڈ کر دیں گے جوائن اور جوائن ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ایڈ کر دیں گے ہم لوگ زیرہ تو زیرہ زیوائن اور یہ سب ایڈ کرنے کے بعد میں نے آٹے کو اچھے سے گوت لیا تھا اس میں تھوڑا سا مہم ڈالا تھا اور اس کو گوت لیا تھا اس کے بعد کڑھائی کو رکھ دیا تھا گیس پہ اس میں ڈال دیا تھا آئل آئل ڈالنے کے بعد آئل اتنا ڈالنا ہے کہ پورا جو پوری ہے وہ اندر ڈپ تک ہو جائے اس کے بعد یہاں پہ میں نے چوکی لے لیا اس میں میں نے آئل لگایا اور یہ اس طرح سے میں نے اس کو آٹے کے اندر فل کر دیا تھا تو اس طرح سے اس کو اچھے سے کر دیں گے فل جس طرح سے یہاں پہ میں کر رہی ہوں اور اس کے بعد اس کو اچھے سے چھوٹے چھوٹے شیپ میں گول گول سب بیل لیں گے اور یہاں پہ ہمارا تیل جب ایک دم ہائی فلیم پہ گرم ہو جائے گا تب اس کو اچھے سے تل لیں گے اور یہاں پہ ہماری پوری کچھ اس طرح سے تل کے نکلے گی تو ایسے کر کے ہم لوگ ساری پوریوں کو تل لیں گے تو یہاں پہ میں نے ساری پوریوں کو اچھی طرح سے تل لیا ہے مطلب زیادہ ڈاک براؤن نہیں کرنا ہے گولڈن براؤن نہیں کرنا ہے اور یہاں پہ میری ساری پوڑیاں اچھے سے تل کے تیار ہو جائیں گی اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہو تو پلیس چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ ضرور کریں اور یہاں پہ ہماری دال والی پوڑی بن کے ہو جائے گی ریڈی میری ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کریں اور یہاں پہ ہماری پوری ریسپی بن کے ہو جائے گی ریڈی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل پر ایسے ہی بنے رہے ہیں